بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مفتی اکبر حاشمی صاحب کے جو سفر شروع ہے تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر مجلس ہو رہی ہے کافی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں مفتی صاحب سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں لیکن اس سفر میں میں نے مفتی صاحب دیکھا اب ہم دلیے میں براندور کی مجلس ہوئی جلگاؤ کی اور آپ دلیے تشریف لائیں بہت سارے لوگ کیپٹو کرنسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں نے اس کو محسوس کیا کہ کوئی نے ایک اچھی ویڈیو آپ کی بنائے جائ اور اس کو لوگوں کے سامنے رہے ہیں تو کیپٹو کرنسی کیا ہے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بہت سارے روجوان اس میں ملوبیس ہو رہے ہیں اور کر دی رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں جوڑ رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو حلال حرام یہ کیسا ہے دیکھو حافظ صاحب کیپٹو کرنسی کا جب ایک در مرتدہ میں میرے سامنے یہ مسائل آئے تھے ای میل پہ مسائل آتے تھے لوگوں کے تو میں نے اس وقت اس کی تحقیق کیا مجھے علامہ ملیشیا کا فتوہ ملا علامہ انڈونیشیا کا فتوہ ملا ساؤت افریقہ کے مفتی ابراہیم صاحب ہے دیسائی ان کا فتوہ ملا ایسے ہی یوکی کے مفتی صاحب ہے ان کا بھی فتوہ ایسے سب کے میں نے فتاوے جمع کیا پھر میں نے سوچا کہ ہمارے بھارت کے اندر جو بڑے ادارے ہیں جیسے داول علوم دیوبند ہے ندوت العلامہ لکنوں ہیں مظاہر علوم ہیں جن جن کے بھی ویب سائٹ پہ مجھے فتوے مل سکتے تھے تو اللہ کا کروڑوں درجہ شکر ہے کہ داول علوم کی ویب سائٹ پہ مجھے پھر تفصیل سے یہ فتوہ ملا اور داول علوم نے اور باقی یہ تمام ہی جو مفتیان میں نے جو ملکوں کے نام لیا سب نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اور داول علوم کے فتوے میں چونکہ وہ اردو میں ہیں تو اچھے طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے اس کی ادبے جواز کی وجہ بھی وہاں پہ ویان کی اور ادبے جواز یعنی اس کے ناجائز ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے اب جیسے مثال کے طور پہ یہ اپنے پاس میں جو پیسے ہوتے ہیں کرنسی نوٹ ہوتے ہیں ایک آنا نوٹ ہے کہ آپ کے جب میں تو جو نوٹ ہوتا ہے اپنے پاس میں جیسے کرنسی نوٹ ہوتا ہے اب دیکھئے جیسے یہ بیس ارپیہ کا نوٹ ہے تو یہ بیس روپیہ کا جو نوٹ ہے حالانکہ یہ کاغذ ہے اور ایسے جو دوسرا کاغذ رہتا وہ بھی کاغذ ہی رہتا وہ کاغذ میں یہ کاغذ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس کا ویلیو جو بیس روپیہ کا ہے یعنی آپ اس کے اندر بیس روپیہ کی کوئی بھی چیز خرید سکتے یہ کاغذ کا تکڑا دے کے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کاغذ کی ذمہ داری لی ہوئی ہے پوری گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے یہ ایک کاغذ کے تکڑے کے پیچھے اور گورنمنٹ یہاں پہ کیا کہتی ہے کہ میں دھارک کو بیس روپیہ آدھا کرنے کا وچن دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھو جو آر بی آئی کے گورنر ہیں ان کی سگنیچر ہے دستخط مطلب یہ ہے کہ ریزر و و بینک آف ایڈیا نے اس کی پوری رسپونسیمیلیٹی لی ہے کہ بھائی یہ کاغذ کا تکڑا تم جہاں پر بھی دوں گے تو اس کا ویلیو بیس روپیہ کے برابر رہے گا اور تم اتنی اس میں چیز خریش سکتے ہیں وہاں ایسا سادھا کاغذ لے کر گئے تو دکان والا دیں گا اپنے وہ کچھ نہیں دیں گا تو اس کا ایک ماہی باپ ہے لیکن کرپٹو کرنسی کا کوئی ماہی باپ نہیں ہے تو عدم جواز کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہی کرنسی جیسے آپ ہمارے ملک میں پونڈ بھی آپ مارکٹ میں چلا سکتے ہیں وہ کسی ملک کی کرنسی ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا مگر یہاں پر پروبلم یہ ہے اس کا کوئی ماہی باپ نہیں ہے اس کا کوئی کلکو کرپٹو ایٹم سے ڈاؤن ہو گیا جیسے بیش میں ہو گیا تھا ختم بھی ہو گیا بہت سارے کرپٹو تو کون ریسپونسیبل ہے اس کے لیے تو دارال علم نے اچھی وضاحت کی اس مسئلے کی اور باقی یہ جو سارے مفتیان بھی میں نے آپ کو بتایا ہوں ہاں علماء عرب میں نے چھوڑ دیا ان کے بھی فتحے میں نے جمع کیا تو تمام کے نزدیک ہی کرپٹو کرنسی خریدنا بیچنا بلکل بھی جائز نہیں ہے اور ایسے ہی بٹکوائن بھی بٹکوائن میں مشنیہ رہا تھا بلکل سب ایک ہی رینج میں ہیں اس لیے یہ بلکل بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس کے علاوہ جو اب ہم جو کام کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں پچھلے تین چار دن سے تو ہمارا ہم لوگوں کو ایک سیدھا سیدھا کنسپٹ بتاتے بھئی آن لائن کمانا ہے نا آپ کو شیئرز خریدو اور وہ بھی ایکویٹی میں کیونکہ فیوچر آپشن کال پوٹ کال آپشن پوٹ آپشن بینک نفٹی نفٹی یہ سب اپنے لیے ناجائز ہیں اس میں بھی صرف کیش مارکٹ ہے ایکویٹی ہے شیئرز خریدو دو پانچ روپیے دو پانچ پرسنٹیج کا پروفٹ ہو رہا ہے جائز ہے حلال ہے اب اس میں کون سا شیئر حلال ہے کون سا شیئر حلال نہیں ہے تو ہمارے چینل پر بہت سارے ویڈیوز ہیں شیئر مارکٹ کیا ہے کیوں حلال ہے وہ سارے ویڈیوز دیکھ کے آپ یہ سب چیزیں سیکھ سکتے ہو تو اس کے لیے یہ سیدھا طریقہ ہے کمانے کا اس سے کمائیں گے ورنہ کریپٹو میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں حافظ صاحب جو برباد ہو چکے ہیں جلگاؤں کے اندر ہی حافظ شفی صاحب یا حافظ ارمان صاحب بتا رہے تھے کہ پڑوس میں کوئی گاؤں ہیں وہاں پہ ایک آدمی نے اٹھارہ اکر زمین بیج دیا گلتے کریپٹو کے اندر برباد ہو گیا اور ایسے ہی ہمارے جال نازلے کے اندر بھی کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے میں جب بھی سفر کرتا ہوں ملتے ہیں اونے کے اندر آپ کو ایسے کئی ملیں گے جن کے فلیٹ بھگ گئے باپ دادا کی پروپرٹیاں بھگ گئی ہیں ہمانے ناجائز اور حرام کہا اب یہ تو ہو گیا شریعت کا مسئلہ آپ سوچو وہ جوا ہے سٹا ہے اس لیے آج تک انڈین گورنمنٹ نے بھی اس کو لیگلائز نہیں کیا ہوا ہے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے اور یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملیں گا اگر آپ سرچ کروں گے جس وقت میں آرون جیٹلی صاحب ہمارے فائننس منسٹر ہوا کرتے تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم کرپٹو کو کبھی بھی لیگلائز نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ اگر اگر سراحتن جو ہے جوا ہے سٹا ہے کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے اس کا تو آپ سوچ سکتے شریعت کے مسئلے کو جو دوسری قومیں ہیں انہوں نے سمجھ لیے ہمارے نوجوان اگر نہیں سمجھتے ہوئے بھی کرپٹو وغیرہ میں برباد ہو رہے ہیں تو اس کی بربادی کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اللہ پورے انسانیت کی حفاظت فرمائے ماشاءاللہ محمد اپنے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پٹو کرنسی کے بارے میں بتائیں ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارکو تعالیٰ اس ویڈیو کو عام کرے اور تمام لوگ اس پر عامل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ